ہاں بھائیوں کیا حال ہیں؟ امید ہے تم لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہو گئے کافی عرصے سے یار میں کچھ انویسمنٹ کرنے کا سوچ رہا تھا اور فینلی آج میں نے وہ انویسمنٹ کر ہی دی ہے ابھی تم لوگ کو بتاتا ہوں میں نے کہاں انویسمنٹ کی ہے فیلحال میں نے عابد ناصر اور اشرف کو جو ہے وہ بلائے ہوا ہے تاکہ میں ان کو اپنے ساتھ انوالف کر سکوں جیسا کہ میں نے ان کو پہلے ہی بتایا تھا کہ میں ایک جگہ پہ انویس کرنے والا ہوں اور بہت سارے بزنس اوپن کرنے والا ہوں تو مجھے آگے تم لوگ کی ضرورت پڑے گی جیسا کہ منڈی لگانے میں جانور سیل کرنے میں بکرہ ایتمن انہیں میری بہت ہیلپ کی اور یہ بندے میرے بھروسے والے ہیں باقی جو بھی میں ہائر کرتا ہوں کوئی نہ کوئی مجھے دھوکہ دہی جاتا ہے تو یہ تینوں میرے بہت بھروسے والے ہیں اور میرے بہت احسانات بھی ہیں ان لوگوں پر تو یہی بندے میرے کام آئیں گے تو میں کافی عرصے سے سوچ رہا تھا کہ کہاں انویسٹ کروں تو میں نے دیکھا یار ایک دن میں چائے پی رہا تھا اپنی کھڑکی میں سے کہ یار میرے سامنے گیس ٹیشن ہے جو کتنے عرصے سے بزنس ہی نہیں کر رہا اور یہ بندی پڑا ہوا ہے تو کیوں نہ یار میں اس کو پرچیس کر لوں کیونکہ ہر کوئی یہاں پہ انویسٹ نہیں کرتا کیونکہ سیکیورٹی کے ریزنز ہیں یہاں پہ بائیکر گینگ ہے ایل ایس گینگ ہے اور بہت ساری جو ہے وہ عجیب سی چرسی موالیوں والی گینگز بھی ہیں تو وہ آ کے ان کو لوٹ لیا کرتی تھی اور ان سے بھتے مانگا کرتی تھی اب کسی کے باپ میں تدم تو ہینے کہ مجھ سے آگے بھتہ لے گا تو میں نے سوچا اس کو ریویم کیا جائے اس کو دوبارہ سے سٹارٹ کیا جائے یہاں پہ آٹو شاپ بھی الڈی بنی ہوئی ہے تو میں نے ذرا سا بس اندر سے اس کو ریویم کروایا بہار سے تو ضرورت ہے نہیں بہار سے تو صرف ہم لوگوں نے مارکٹنگ کرنی ہے کہ یہاں پہ ورک شاپ بھی ہے تاکہ لوگ اپنی گاڑیاں یہاں پہ بنوانے آئیں لیکن اس کے لئے مجھے بندوں کی ریکوائرمنٹ چاہی ہے تو میں نے اپنے تین انمول رتن یعنی کہ عابد اشرف اور ناصر کے بارے میں کچھ سوچ کے رکھا ہوا ہے تو میں نے ان کو کال کی ہوئی ہے وہ لوگ آنے ہی والے ہوں گے تو اس سے پہلے میں تم لوگوں کو ریویو دکھوا دوں یہ سینڈیز گیس ٹیشن کا جو کہ کافی عرصے سے بند پڑا ہے اور اب فائنلی اوپن ہونے والا ہے اس کو میں ایک ویک کے اندر اندر اوپن کر دوں گا میں نے شیل کمپنی سے کانٹریک کر لیا ہے تو اب یہاں پہ جو ہے ریفیولنگ کے لیے پیٹرل آ جائے کرے گا تو بھائی ٹینچن لینے کی بات ہی نہیں ہے سب سے پہلے میں دکھاتا ہوں میں نے اپنے بوئیز کیلئے سوچا ہوا کیا ہے مجھے پتا ہے بوئیز ایکسائٹڈ ہو جائیں گے کہ فائنلی ٹریور بھائی نے ہمیں کام دے ہی دیا سامنے وہ جو سیون ایلیون ہے وہ بھی ایک شاپ ہے لیکن وہ اتنی چلتی نہیں ہے وہاں پہ آئے دن لوٹ مار ہوتی رہتی ہے تو خیر اس کا حل تو میں نے نکال لی لیا ہے ہم کریں گے بزنس سب سے پہلے تو یار میں نے ایک یہ ریٹیل سٹور کھولا ہے جہاں پہ یار ڈیلی بیسز کی جو بھی گروسری آئٹم سے ملے کریں گے اور یہ میں سوچ رہا ہوں کہ ناصر کو یہاں پہ کاؤنٹر پہ بٹھاؤں اور یار اس پوری جگہ کے لیے سیکیورٹی کے لیے تو ہمیں سسٹم چاہیے تھا تو میں نے سارے کیمراز انسٹرال کیے ہیں تو مسئلے والی بات ہی نہیں ہے اور کس کے اندر اتنا دم ہے جو مجھ سے بھتا لے کے دکھائے پولیس کو تو بھتا جائے گا اوویسلی پروٹیکشن منی وہ مانگتے ہیں لیکن وہ جب نوبت آئے گی تو دیکھیں گے let's move on to next thing یہ کچھ رات میں مسئلے مسائل ہو گئے تھے اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے اور یہ خیر پیچھے جگہ میری اس لیے بھی ہے تاکہ سامنے سے لگے کہ ہم لوگ بہت ہی کوئی اچھا بزنس کر رہے ہیں پیچھے تو جتنے بھی میرے معاملہ آتے ہیں ان سب سے تم لوگ واقف ہی ہو تو کوئی جب پنگا کرے گا تو اس کو یہاں پیچھے لا کے ذرا اس کو ڈوس دے دیا کریں گے اور یہ پیچھے جو ہے میں نے سارا سٹاک کر دیا ہے تاکہ جب on کریں تو یار یہ سٹاک کا ہمیں مسئلہ نہ ہو اور on the other hand workshop کے حوالے سے جیسے میں بات کر رہا تھا تو اس کا یہ proper پورا office ہے workshop کا جو کہ دروازہ اس site پہ کھلتا ہے اور یہاں سے ہم لوگ workshop پہ آ جاتے ہیں تو یہاں میں نے سوچا ہوا ہے کہ یار accounts اور جو بھی معاملات ہوں گے وہ عابد کو میں یہاں پہ involve کروں اور تم لوگ سوچ رہو گے کہ اشرف بھائی کہاں پہ ہے تو بھائی اس پوری جگہ کے لئے security تو ہمیں چاہیے تو اس لئے اشرف میرے بھروسے کا بندہ ہے تو وہ اس پوری جگہ کی supervision کرے گا یعنی کہ supervisor میں اس کو بناوں گا تو یہ تینوں بندے میرے سامنے بھی رہیں گے اور میرے business کو اچھے سے look after بھی کریں گے تو I am very excited یار کہ ان تینوں کو میں finally involve کرنے جا رہا ہوں اور ایک اچھی investment opportunity ہے جس کی ویسے I hope کہ مجھے revenue generate ہوگا تو جیسے ہی boys آتے ہیں اس کے بعد جو ہے میں ان لوگوں کو یہ دکھاتا ہوں کہ boys آج جاؤ میں نے اپنے business میں invest کر لیا ہے I know I know بہت خوش ہوں کہ ویسے بھی ویلے بیٹھے ہی رہتے تھے ناصر جو ہے وہ deliveryیاں کر رہا ہے اس کو میں نے سوزوکی دے دی تھی بچارہ کافی time سے مانگ رہا تھا کہ مجھے کام کرنا ہے تو اچھا ہے وہ part time کر رہا ہوتا ہے عابد اور اشرف تو میرے خال میں انہوں نے gym کھولا ہے جم میرے خال میں انہوں کا اتنا چل نہیں رہا تو خیر وہ part time تو وہ بیٹھے ہیں وہاں پہ یا کچھ بندہ رکھے ہیں مجھے نہیں پتا لیکن یہاں پہ فیلحال مجھے یہ تینوں چاہیے ہیں تو I am very excited for my new business اب جیسے boys آتے ہیں تو اس کے بعد پھر میں لوگوں کو دکھاتا ہوں and I am sure کہ یہ لوگ excited ہوں گئی اور تم لوگ بتاؤ کومنٹس میں کہ میرا یہ decision اچھا ہے یا نہیں I am very excited اب دیکھتے ہیں boys کیا اس کا reaction دیتے ہیں گانے وگڑا تو لگا عابد لگایا گانے ایرے سپیکر صحیح نہیں ہے اشرب بھائی عجیر سی آواز آ رہی ہیں اوہ کچھے نہیں ہوتا کیا ہے گانے لگایا یالا یار میری یاس بے لگا لے مانے دیو مانے کو ناشا سمجھ لو یار بلو پڑ گے بلے یہاں با کی کریں گی نہیں میرا ماردہ اوبالے خون انگتوں اונה مانے پڑ گا لے وہ مانے پڑ گ گے میری فکر صحیح نہیں ہے میں کہ رہا ہوں کی مانے پڑ کمپلیٹ ہوا یار ابھی تیز چلا یار ایک وٹو ہلکی چلا رہا ہے ابھی ایکسل کا کام ہوا ہے بھائی ابھی تیری گاڑی میں تو کام ہی ختم نہیں ہو رہے ہیں ہی کیا کروں گاڑی رکھی ہے تو کام آئیں گے نا یار ابھی الحمدللہ سیٹ ہو گئی ہے میکنک نے ابھی منع کیا کہ زیادہ تیز مت چلانا ابھی ایکسل نائنے لگے ہیں ہاں تو رما کری یار اس کو بتا نہیں یار خیال سپریج دینے کے لئے ہاں میرے کو بتا ہے کیا کس لئے بولایا اس نے تو آپ ہمیں بتائی نا ابھی نے نے بھائی وہاں جا کے بٹا لگے گا مجھا بتائی ہے میرے لئے ہی سپریج ہے لیکن انہوں نے بولا جا کے تیروں اور تیروں کے لئے ابھی تمہیں تو میل گیا نا تریر کو سجو کی رہی تھی اس نے ابھیت کو بھی آف این آن مدد کرتا ہی رہی تا ہے اب میری باری ہے بس میرے کو بتا رہا نہیں چا رہتا ہے میرے کو کل جات میں بیسے کول آئیتے بولایا جانی تو آجا یار ایک بہت بہت نیوز ہے اور تریرے لئے سپریج ہے اور اس نے بولا کہ لڑکو کو بھی لیا آنا تو میں نے بولا یار سپریج ہو گیا یہ مجھے ہی کال کی تھی کہ بھائی تمہارے لئے سپریج ہے اور آشرف و ناصر کو لیا آنا یار میرا خدا قلب ہی نہیں آئی یار ابھی کوئی نہیں کوئی نہیں ابھی بہتا لگ جائے گا یار تیبر بھائی ہے نہیں کیا جب بھائی ہے میں نے میسیج کیا کہ میں آپ کو اٹھنے والا بولا ہے جب بھائی ہے چلو بھائی کیا سپریج ہے ہمارے لئے ردازو کچھ بھی نظر نہیں آرہا بھائی کیا نظر رائے گا کوئی تیرے سامنے سوڑی تکھو گا سپریج کا مطلب ہے کہ آپ کے اپنے سامنے نہیں چھوٹی ہے کہ وہ کبھی جندگی میں کسی نے سپریج دیا نہیں بسا میرا خدیج نہیں ہے تیبر بھائی اسلام علیکم گھر پر ہیں جانی تیبر بھائی ہوگا تیبر بھائی تیبر بھائی ہاں عابد السلام علیکم ٹیبر بھائی والیکم السلام کیسے ہیں الحمدللہ اللہ علیکم ٹیبر بھائی اللہ علیکم ٹیبر بھائی والیکم السلام لڑکوں کیا حال ہے کیسے ہو الحمدللہ مالک کا کرم ہے بھائی کیا سپریج ہے بھائی تم نے ہمارے کو سپریج کیا دینا ہے بھائی کہاں ہیں پھر میری شیوک کی چاوی کہاں ہیں کیا سیوک کی چاوی پاگل ہو گیا ہے کیا سیوک تو ویسے بھی سروس ہونے گئی بھی میکنک کے پاس میں ویسے بھی وہ تجھے دینے ہونی مالا تھا اب کیا سمجھ رہا ہر گاڑی میں تجھے دوں گا ایسا تو نہیں کرو ایسا کرو گے بھائی کے ساتھ اب کوئی ایسا نہیں کروں گا اس سے بڑا سپرائز ہے کیا مرسیدیس اب گاڑیوں سے نکلا بھائی تم نے سب کو گاڑی انڈی اس لیے میں سمجھا یار کہ تم میرا کو بھی گاڑی دوں گے کہاں لے کے جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو آو نا سپرائز تم لوگ کے لیے یار ایک چیز تم لوگ کو دکھانی ہے کیا سپرائز ہے میں تو ایکسائٹیڈ ہا رہا ہوں گاڑی میں چلے کہا جانے گاڑی میں نہیں جانا ادھر آؤ اب کہاں بھائی اتنی دھوپ میں کہاں لے کے جا رہے ہو رنگ کالو دائے گا میرا یہ سب پہلا بڑا گھر ہے توٹو رنگ کی بھائی ناکر بھوٹنے کے چوٹو پورا ہے میں ابھی ابھی جیسا ہوں پھر ناشر جیسا رنگ دھوپ میں پھر گے اے ناہی کرو یار ایسا نہیں بولو یار اے ایسا نہیں بولو یار اب کہاں لے کے جا رہے ہو بھائی ہاں بھائیوں دیکھو لک ات دس کیا دیکھوں بھائی تمہاری شاگل دیکھنی ہے ہاں شاہی کہہو پیٹرول بھوٹ بہنگا ہوگے پیٹرول پم جلانا ہے آگ لگا ابھی لگا دوں ابھی پاگل ہو گئے پیٹرول پم کو کیوں آگ لگانی ہے پیٹرول دیکھ رہا کام پوچھ گیا تین سو تیس رو بھائی لیٹر ہو گیا بھائی غریب آدمی گیا کر رہا ہے بھائی میرا گا تو پیٹرول بھی نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو آگ لگا سکوں اے پاگل جلیں تمہاری دشمن کیوں آگ لگانی ہے اے بھائی اے بھائی روڈی مشکل ہو گیا رنڈی رونہ دیکھو اس کو صبح جو ہے میرے ساتھ اس نے دو شیرمال کھائیں ناشتے میں اور کل ہم لوگوں نے جھنگر کھائٹا اور پرسو پیزا تو کونسی مہنگ گئی نہیں نہیں میں قریبہ کے بعد کھر رہا ہوں یہ دونوں تو لڑتے رہیں گے آپ یہ بتے یہاں کیوں نہیں کر آئے میں اس لے دیکھ رہا ہوں کیونکہ میں نے یہ گیس ٹیشن پرچیز کر لیا ہے ماشاء اللہ مبارک مبارکو بہت بہت مبارکو مٹھائی کی در ہے مٹھائی بھی مل جائے گی مٹھائی بھی مل جائے گی اس کا مطلب ہمارا کا پیٹرال فری ملے گا یاس بہگل ہو گئے ہو کیا ہاں کیوں نہیں ملے گا تم لوگ میرے بھائیو ہٹیو ہے پیٹرال فری اب یہ نہیں کہ تم لوگ بہینڈ کیا راکٹ لے کر آجو یہاں پر اور اس میں فل کروالو ایف سسٹین خرید دو تم لوگ اور یہاں فل کروالو ایسا بھی نہیں ہاں مطلب گاڑی میں فل جائے گا بایک میں فل جائے گا ایسی نہیں ہے لیکن کہ تم لوگ اب بھر بھر آگے بیچو نہیں نہیں وہ بات نہیں ہے لیکن جان کے بہت کچھ ہوئی بھئی مطلب میں ابھی فل کروالو جاؤں نا نہیں فل کروالو جائے گا کیونکہ میں نے شیل سے کانٹریک کیا ہے تو وہ آگے پھر مطلب سسٹم بگر انویں پتا ہے کیسا ہوتا ہے تو وہ کرنا پڑے گا مجھوں جان کی بداری مجھوں گستے豫 کووں گستے اور میں میں سے شؤوں کر کے لئے میرا خواب د relaxing کہ میں نے جانری منٹ کیا یا منٹ کیا اماЩ کی یہ لڑکو یہ شاب دیکھ رہے ہو یہاں پہ ہم لوگ جو ریٹریل کا ایٹم اور گرو Barcelona سٹور پر میں نے مشتم ڈالا ہو روklے اللہ مجھ brush تلوکان کچھ موسٹاک بھائی کی دکان تو ایسی نہیں ہے بھائی موسٹاک بھائی کی دکان ابھی تیار ہو رہی ہے گرینڈ اوپننگ ہونے والی ہے ان کے بھی نیچ ویک اس لیے میں نے جو ہے میں نے سوچا پہلے کھول لوں دا کہ کسٹمر میرے پاس آجا مجھے پتہ موسٹاک دکان کھول رہا اور بڑی گرینڈ اوپننگ کر رہا ہے ہم سوچا کہ ہم بھی کر لیں کیوں صحیح کیا نا لیکن وڈا کیڈر ہے بھائی مابا بگیرا ہو گا اپنی پیٹرل فیری تو ہے گاڑیوں میں آو تم لوگ ٹینشن کیوں لے رو اور اندر آو آشرب بھائی آپ بات کریں نا آرے کیا خسر پسر کر رہو ادھر آو یار لڑکو یہ پیچھے جو ہے یار یہ میں نے دار سی بائے سٹوریج بغیرہ کریں گے جو مال آگا تو اس کی جگہ اور کافی جو ہمارے پرسنل محمد آتے نا کسی کو یہاں پر ٹھکانے لگانا ہو تو اس کے لئے بھی پرفیکٹ جگہ ہے اور کیا تو یہی تو پورا سٹاکوں کا پیچھا ہاں ہاں ماشاء اللہ سے بہت بہت روڑا سیار مطلب ایسا تم نے سین کر لیا میرے کو بڑا ہی نہیں چلا ارے نہیں آ رہی ہے تو بھائی بہت اس کا برا حال تھا اندر سے تو میں نے خوب اس کو ٹھک ٹاک بنوایا ہے بھاہر سے ضرورت ہے نہیں کیونکہ بھاہر سے اگر اچھا بنوا لے گے تو تم سمجھ رہو نا یہاں فائدہ تو ہے نہیں سینڈی چھوڑ دے آہا ہاں سہی کر رو یار مطلب بزنس وغیرہ چلے گا تو پھر دیکھوں گا لیکن فیلحال کے لئے انویسمنٹ یہ صحیح تھی اور ویسے بھی مجھے انویس تو کرنا تھا ابھی کافی جگہیں ہیں سینڈی جورز میں جہاں میں نے انویس کرنا ہے آو عابد تمہارے لیے ایک زبردست چیز ہے ہاں کیا میرے لیے کیا دس اس مای ورکشوپ آفیس ٹھیک ہے اور یہ رہا عابد تمہارا سسٹم اور تم اب یہاں بیٹھ کے جو ہے ساری اکاؤنٹنگ وغیرہ پیپر وقت تو تم بہت اچھے سے کرتے ہی ہو تو تم یہ یہاں کرو گے ٹریور بھائی میں کچھ سمجھا نہیں ارے کیا اس میں سمجھ رہا ہے کیا بات ہے تم تینوں کو میں اپنے ساتھ رکھ رہا ہوں یار اور کس کو رکھوں گا میں میرے بزنس میں تو میرے اپنے بھائی ہونے چاہیے نا ٹریور بھائی وہ بات تو ٹھیک ہے ملے گا کیا ٹائم ملے گا یار وہ جھانٹ برابر تو جم ہے بہنڈ کی آنکھ ٹریور بھائی آرام سے بات کرو کیا جھانٹ برابر کیا جم ہے بابر ویرات کو بھی ملے کر رہا ہے تو کون سی مارکٹنگ ہوگی کتنے بندے آرہ ہیں بھائی ٹیٹنے بھی بندے آرہے ہیں لیکن یار الحمدو دللہ اپنا کاروار ہو گیا اب ہم ان ٹیٹوں سے نکلنا چاہتے ہیں تم یہ دیکھو پیٹھے خون خون لگا بھائی ہم یہ کام تو چھوڑ چکے ہیں یہ کام کیا چھوڑ چکے ہو بھائی کیا پاگل ہو گئے ہو کیا تم لوگ کون سا کیا کام ہے تو میں پتا ہے میں کیا کام کرتا ہوں ٹیٹوں سے بات تو شہی ہے لیکن یار اب ہمارا جیم کا ویڈنیش ہے الحمدو دللہ اس کو بھی بنائیں گے ہم بڑا کریں گے کیا کرے گا اس کو کیا بڑا کرے گا گنتی کے چار بندے تو آتے ہوں گے تیرے جیم میں الحمدو دللہ بھائی دس ایڈمیشن بھی آیا بھائی دس ایڈمیشن کیا اس میں پانچ پانچ سو مہینہ وہ دے رہے ہیں کیا کیا بن جاتا ہوگا اس میں بھائی کچھ بھی بن جاتا ہے بھائی اسٹارٹ ہے بھائی اور اسے حلال کی کمائی میں جو ہے بھائی اٹنا ہی تھوڑا بہو چھوڑا ہے اسٹارٹ میں انشاءاللہ آگے نکلائیں گے بھائی کہاں نکل آوگے کوئی بھی بھڑک میں بھستے ہو تو میرے پاس ہی آتے ہو اور آبے تمہیں تو اچھی جواب چاہیے تھی نا کیا ساری سندگی یہ جم میں ہی بیٹھے رہنا ہے کیا آگے آپ گریڈ نے کرو کہ پیسہ نہیں کمانا وہ بات تو ہے لیکن ابھی تو ہم نے اپنا سوچا باتنا کام کرنے کا تو ٹیور بھائی بھر ہم بیٹھتے ہیں وہ در کیا کریں بھائی سیڈی ڈوٹوک بات ہے ٹیور بھائی ہم بہت خوش ہیں یار کہ تم نے اپنا کام شروع کر لیا لیکن یار کشم سے اگر ویلے ہوتے ہیں تو یہاں کے اپن ٹیوروں لگ جاتے ویلے ہی تو یار جم میں کیا بیٹھنا ہو ادھر کے آگے ادھر تو تم بیٹھ سکتے ہو ٹیبل کٹسی پہ تو بیٹھے ہوتے ہو تو وہاں کوئی بندہ رکھ لو نہیں نہیں بھائی اپنا کام ہے کسی کے ہاتھ حوالے کیسے کر سکتے ہیں کیا بار بار تو بزنس کی بات کر رہے کیا کام ہے تیرا بھینڈ کی آگ چار پانچ ڈمبل رکھے ہیں بڑا اچھا جم ہے تم نے جم دیکھیں ابھی تو جم میں جم دکھاؤں گا جہاں میری ممبرشپ ہے جب بھائی آپ جو ہے نا جاتی آٹ پہ آجو کوئی جاتی آٹ پہ نہیں آرہا سیدھی بات ہے تم لوگوں کو یاد ہے تم لوگوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ کوئی بھی کچھ بھی کام ہوگا ہم تمہارے لیے حاضر ہیں ہاں وہ بات تو ٹھیک ہے لیکن بھینڈ کی آگے تمہارا نوکٹ ہوڑی جانری بھینڈ کی بن کے دینا ہے کیوں آپ میں کیا بھولوں بھوٹوڑی کے لٹکنا بن کرو بولو خوروش کو بھینڈ کی آنکھ نہیں نہیں تو بولنا کیا چاہ رہے ساف سا بولنا ہے کیا بولنا چاہ رہے بھائی دیکھو کوئی ایسی بات نہیں بھائی آپ بھی کارو بار کر رہو ہم بھی کر رہے ہیں بھائی ابھی نہیں آسکتے ہیں بھائی ایسے پرسنل کی بات ہے بھینڈ کیا ہے ایک تو تم لوگوں کے لئے سب کو جتنا کرو گاڑی دی میں نے اس کو وہ روئے جارہا تھا سوزوگی اس کو دی تمہیں سیوک دی تھی میں نے اور عابد بھول گئے میرے احسان ہاں تمہارے گھر کے کتنے مسئلے ہوئے تھے یاد ہے کتنی چیزوں میں کام آیا ہوں بھائی بھائی نہیں نہیں اب میں گنوانا شروع کروں بھائی احسان شب کے ہوتوں گے بھائی تمہیں بھی ہم نے کتنی دفعہ بٹایا بھائی تمہیں تو موٹ کے مو سے نکالیا اب گنوانا شروع میں بھی کروں ارے بات نہیں کرو گنوانا کیا کیا ہے تم لوگوں نے بھینڈ کی آنک تُو آیا نورت ینگٹن سے سب کچھ تو میں نے تجھے یہاں کر کے دیا ہے صحیح ہے جس جگہ رہے رہو بھینڈ کی آنک وہ بھی میں نے تمہیں دی ہے وہ آب ایک کام کرو اپنے پاس اگلو بھائی نہیں چاہیے ہمیں بھائی احسان بھائی نہیں چاہیے ہوں بھائی بننے اگر آپ ہمارے لیے کرتے ہو ہم بھی تمہارے لیے کرتے ہیں بھائی یہ کہ بھائی سیدھی بات ہے تم لوگوں کو یہاں پہ آنا تم لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ کچھ بھی انبیسٹ ہوگا ہم آپ کے ساتھ ہیں بھائی ہم آپ کے ساتھ مطلب ایکا دکھا آ جائیں گے تمہارے ساتھ کوئی بھی بھائی ہوگی مسئلہ ہوگا اب یہ بھائی تم صبح سے رات ٹک بیٹھنے کے لیے کہہ رہو وہ تو نہیں ہو سکتا نہیں یار میں نہیں جانتا آبت بتاؤ تم تو آ رہے ہو چلو اشرف کو چھوڑو وہ بیڑی آگا جم میں ویسے بھی ایک بندے کا کام ہے چل اشرف تو رہن دے میں کوئی اور بندہ سیکیوریٹی کے لیے دیکھ لوں گا اوہ بھینڈ کی میرے کو سیکیوریٹی گارڈ بنا رہے تھے سیکیوریٹی گارڈ نہیں اس جگہ کے سپرویزر بنا رہا تھا جو کہ تیری اوقات نہیں ہے تو سپرویزر بنا رہا تھا لیکن چھوڑ دے مجھے ستراز ہی نہیں ہے ہاں بھے تم تو کل سے آ رہے ہو نا وہ میری ٹیور بھائی کیا ہوا کیوں پھٹی کیوں رہی گی تمہیں گارڈ کیوں بھٹی ہے بھولو کلیر نہیں آنا میرے کو ابھے بھائی ہم دونوں بیٹھتے ہیں جم تلانا کوئی مشکل لائٹ نہیں ہے پورا سمجھو وہ بھی پورا آفیس ہے بھائی کام ہوتے ہیں شو کام ہوتے ہیں بھائی وہ اصل میں دو شفٹ ہے نا تو کبھی اشرب بھائی آرام کرتے تو میں بیٹھتا ہوں اور ناصر بھی ہوتا ہے تو سمجھ رہے بھائی اپنا کام ہے سہی ہے سہی ہے چھو خیر ہے ناصر تمہیں تو میں نے سزوکی دی ہے یاد ہے تو تم تو آرہ ہو نا مجھے شاپ پہ بندہ چاہیے اور ناصر تم تو بہت ٹرس والے بندے ہو اشرب بھائی آسر بھائی آسر بھائی ہمیں کبھی خیر رہو ہوتا ہے آہا نہیں ناصر ڈرڈ نہیں تو بہین کیا گی تیرے کو ناصر میں نے تمہیں کبھی ایسا کیا کہ عزت نہ دیو ٹرور بھائی میں آپ دونوں بھائی میں خیہ خروں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میں پھر بھی میں سوچنے کا ٹائم دے رہا ہوں آبت ناصر اور ہو سکت تجھے بھی اگر عزت رہا سو تو سوچنے کا ٹائم دے رہا ہوں مجھے پھر جواب دو ایک دن میں نہیں تو پھر میں کوئی اور رکھ لوں اور آبے دیاد رکھنا پھر آگے کچھ ہوگا تو سمجھ جاؤ بس ہم اپنے پیر پہ کھڑے ہو چکے ہیں بھائی جس جگہ رہے رہے ہو وہ میری ہے یہ یاد رکھنا وہ بھی تمہاری بھائی تمہارے پیسے چکا دیں گے کتنا چکا بھوتنی کہ وہ بھائی جم سے کما کے دے گا مجھے وہ کچھے بھائی ٹھیک ہے بھائی چلو پھر بھی میں تم لوگ کو یار تین چار دن کا ٹائم دیتا سوچ کہ صحیح سے اور اپنے آس پاس دیکھ لینا کہ میں کتنے احسانات کیا ٹھیک ہے ناصر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم لگ مسوارہ کر لیں گا کوئی مسوارہ نہیں کرنا بھائی آنی ٹھیک ہے نائی تُو کیا کر رہا ہے کیا کر رہا ہے تُو نائی کچھ نہیں کچھ نہیں میں ٹھیک کر رہا تھا ہم سوٹ کے بتا دیں گے ٹھیک ہے میری ٹھیک ہے لیکن نہ باقی انڈونوں کی مردی ٹھیک ہے جیسی تم لوگ کی مردی ان کے باپ بھی کام کریں گے در پھینڈ چوت پاگل ان لوگ کو میں نے اپارٹمنٹ پرچیس کر کے دیئے گاڑیاں دی ان کو پالا ہے چوتیاں ہونا میں ان کا باپ بھی در کام کرے گا جھانڈ برابر کا جم کھولا ہوا ہے بھینڈ چوت اور چوڑے ہو رہے میرے سامنے ٹھیک بھائی نراد ہو گئے ٹھیک رو نہیں نرازی کی بات نہیں ہے کوئی اسی بات نہیں ہے ٹھیک رو بھائی پھر ہم مشپورہ کر کے بتا دیں گے ٹھیک ہے لیکن دیکھئے ہمارا وہ تو نہیں ہے کہ مطلب کہ ہم آ سکتے ہیں کیونکہ آپ آپ سمجھے نا ہماری مجبوری بھی کیا مجبوری سمجھوں یار کیا مجبوری سمجھوں یار بندہ رکھ لو ایک جگہ پہ اور تم لوگ مجھے چاہیے بھروسے کا کوئی بندہ ملتا نہیں تم لوگ میرے بھائیوں کی طرح اورنا اتنے اٹھاؤ گری میں کسی کی کرتا نہیں ہوں آٹو نا کرو اٹھاؤ گری کون بولے تم سے بات نہیں کر رہا میں آبید سے اور اپنے بھائی ناصر سے بات کر رہا ہوں یار بھائی بھائی بھلتے ہیں چور بھائی میرا کو مکھن لگا رہا ہے بھوٹنے کے تیرے کو کوئی بھی بھائی نہ بولے تم میرا بھائی 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 بھولنا مزاقی نا ہا وہ ہمارا مزاقی میں بھی آبید بھائی پڑھا پڑھا کہ لیتا ہوں دیکھو وہ پوائنٹ نہیں ہے دیکھو ناصر تمہیں یاد ہے جتنے تم نے پیسے مانگے میں نے تمہیں دی ہے ٹھیک ہے تم نے بولا کہ مجھے سزوکی چاہیے میں نے دی ٹھیک ہے دیکھو میں نے تم لوگوں کو اپنے بھائیوں کی تریٹ کیا ہے تو اب تم لوگ کا بھی وقت ہے کہ میرا ساتھ دو کیونکہ بھائی تم دیکھ رہو نا یہاں پر میں کسی اور پر ٹرسٹ نہیں کر سکتا وہ بات تو صحیح ہے بھائی ٹرسٹ کی بات الگ ہے لیکن بھائی آپ ہماری بھی مجبوری سمجھو نا ساری زندہ کی تمہارے ٹکڑوں پہ نہیں پل رہا ابھی میرے ٹکڑوں پہ پل رہا تم صحیح ہے وہ بات ہے تمہارے ٹکڑے تمہارے کو واپس کر دیں گے جاڑا احسان نہیں جاتا ہو وانا کہ بھائی بھائی لیکن احسان نہیں کرو تم تو اب ہمارے کو نیچے دکھائی جائر ہو نیچے کیا دکھا رہا ہوں تجھے میں نے پہلے ہی بولا تھا اور تُو نے بھی وعدہ کیا تھا کہ تُو میرے ساتھ دے گا جو بھی میں بولوں گا اب یہ ٹھوڑی ہے کہ تم بولو کہ گان مار والا تمہیں اپنی شلوار اٹھار کے لیڑی آنگا اٹھار ٹھوڑ نہیں ہو سکتا ہے خیر تجھ سے بحث کرنا فضول ہے عابد اور ناصر دو تین دن میں مجھے جواب دو اگر نہیں دو گے تو میں سمجھ جاؤں گا کیا جواب ہے دیکھیں آپ سمجھنے کی کوشش کریں نا دیکھو سمجھنا مجھے کچھ نہیں ہے صحیح ہے ناصر عابد تم لوگوں کو میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ ادھر رہو اور میں اس بزنس کو ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہوں باقی تم لوگ کی مرضی اور پھر دیکھ لینا کہ میں نے کیا کیا حسان کی تم لوگوں پہ صحیح ہے اگر تم لوگ میری دوستی آری والی سائٹ دیکھنا چاہتے ہو تو پھر مجھ سے بڑا حرامی بھی کوئی نہیں ہے مجھے دھمکی کسی اور کوئی نا ویڈ کے مجھ سے وات کرو میرے انڈر ہے میرے بھائی ہیں اب تو رہن دے جا چل نکل یہاں سے اب نکلو بچ کرو بچ کرو تم تو ایک کام کرو اس کو اٹھا کے موں میں لے لو اری یار کیا ہو گیا سی خرم ہے سی خرم ہے وہ تو آپ ہشرب بھائی ساتھ دو نا اب تو رہن دے بھیڑن چوت نکل یہاں سے بچ کرو بچ کرو بچ کرو تم لوگ ایسے تڑی پھٹا کرنا ہوتا ہے ہشرب بھائی اسے بات کر سکتے مو کزنے ہم نہیں کر سکتے وہ بات تو ٹھیک ہے لیکن یہ دھڑی احسان گیا ہو میں نے تمہارا کار سوزے گئی دیا ہم نے بھی دعبات کیا ہے بار کیا ناشر صحیح کہ اپنی جگا یہ تھوڑی ایک طرح ہوتا ہے یہ سپرائز ہے بھین کی توڑ ہمارے لئے لئے ہمارے کو نوکر بنا کر رکھنا ہے اہستہ اہستہ چی کام کرو گاڑی میں بیٹھتے ہیں آپ تو یہاں سن لیں گے وہ بھائی کیا سن لے گا بھائی میں نے کلیر بوڑا ہے ہم نے توڑا کام شروع کیا بھین کیا دیکھ لینا مطلب ہم بھروسہ نہیں کرتے کیا بھروسہ نہیں آگا بھوسڑی والا ہوگا رہی کہ رہا ناشر بھے وہ جٹا کے سکو رہا ہے کہ بھائی اس کی جگہ پہ اس کے فیلیٹ میں رہ رہے ہیں اشرب بھائی انہی کے فیلیٹ میں رہ رہے ہیں ابھی پیپر سمارے نام ہوئے نہیں ہے بس ہمیں دیا بھائی انہوں نے ایک کام کر چاہ بھی بھیک کے موہ پہ مار اس کی اپارٹمنٹ کی وین کی جور تو کہاں جائیں گے کہاں جائیں گے ابھی وہ دھوپڑی منی رہنا بھائی سینڈی سوٹ سے نکلے سکے جاتے کہ شہر میں موو ہو یہ بھوٹے نہیں کہ ہمیں وہیں پہ لاکے کھڑا کر رہا ہے سینڈی سوٹ میں صبح شام اور سینڈی سوٹ میں رہیں گے بھائی آپ دیکھے آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں اور وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں دیکھیں ان کے احسانات تو بہت ہیں جب جب ہمیں پیسو کی ضرورت پڑی ہے کوئی بھی ضرورت پڑی ہے وہ ہمیشہ آگیا ہیں دیکھیں نہیں مارکیٹنگ کے لیے بابر اور ویرائٹ کو بھی لے کر آیا ہے ابھی تو بھائی کیا ہو گیا بھائی الحمدللہ اس کی وارسے کوئی ایسا نہیں ہوا کہ بھوٹ لوگ آگے ہمارے جیب میں یار اللہ اللہ کر کے تو اب ہمارے کام سیٹ ہوا ہے اب ہم لوگ ٹریک پہ آئے ہیں اور گیا عزت کی روزی کا مانے کو مل لیا ٹرور بھائی پھر ہمارے کو دلدل میں کچی اٹھ رہے ہیں اور گیا میرا تو موڈ نہیں ہے بھائی اور اپنے میں بھی امید کرتا ہوں کہ تو بھائی بندی کیارا میرا ساتھ دے گا یار Dåب کیا مطلب احسان دیکھو کتنے بندے کا کچھ احسان موڈ پہ مانے گے Mun� Ch Wannalü اے سٹھوکی کی بھائی سٹھوک کی کی بھائی پھر کو آپ کو گافہ ریدیو قایٹ اس کو spite لیکنو اڈ خرچہ یہاں ہے جب ہما گیا تھا تو پھرک ہواdens تو پہلے گے توٹ hiçbir کو دیکھا ہم توپلے ہے اپنے بر imagانے۔ ہمیں بھینڈ گیاں گاڑیاں دیکھ ڈیل پہ لوگی تینسہ نہیں لے ٹھیک ہے جس آپ بولتا ہے بھائی جو آشرب ہے بھائی بھائی میں کر دوں گاں میں سلوکے واپس آدھوں گاں گئی پھر ہمیں اپارٹمنٹ سے بھی نکال دیں گے وہ نکال دیں گے وہ ایسی کی تیسی کوئی ایسا نہیں کرے گا ایسی گرام ہو رہا ہے وہ ایسی نہیں ہے بھائی ایسی یہ بندے رکھ لے گا وہ ایسی یہ بندے رکھ لے گا وہ ایسر پہاہے جانڈے بہت لنبے ہیں اس وقت میں اپنے رکھتے ہیں ایسر پہاہے جانڈے بہت لنبے ہیں اپنے روانے سے بندے ہے ایسر پہاہے جانڈے گیا اور ایسی باتروں میں نے کہا ہمیں گھرے والاکہ چاہرم بھائی لے گاہ ہاتھ گئی میری آرہ بھائی بھائی صرف اللہ uzuvہ کتنی مہیند کر رہے ہیں اپنے کارروار بے باتیں سی کرتا ہے جانٹ بارا جی میں بینڈ کیا جانٹ بارا جتنے اٹھ کے سر پہ بال نہیں ہے نا اتنے بندے ہاتے مرے جب میں ریلیکس 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 میں جو خیرہ کسی ریسٹرانٹ لے لو یار کولڈنے والا پیتاں پیزا بیزا کھاتاں دماؤں تھنڈو تجھے اس پھڑے کی آل میں تجھے اپنی بھوک لگی بھی نا اور اگر بھوک تو لگے جی نا یار بھینڈ کی ٹوٹ یار اپنا کام کر رہے ہیں ساری زندہ کی بھینڈ کو لوگوں کو ٹٹو کی نیچے ڈبا کے رکھو نوکر بنا کے رکھو کہ یہ کرلو یہ کرلو وہ کرلو بھینڈ کی اپنا کچھ نہیں کرنے اپنی ہزت کی کمائی نہیں کرنے ہاں ہاں کرنی ہے ایسا ہی بات ہے لیکن ہم نے بھی دہا کی تھی نا ہم نے ہاں کیجئے کہ آپ سب کچھ کرلے ہیں بھائی اپنا ٹائم آیا بھائی لیکن اپنی جگہ لیکن بیسٹ ہی نہیں کرو ہم بول لیں کہ بھائی شیور بھائی تم کیا چھوٹی آبے کہ یہ ایسے کام کر رہو گان مرائی کے کام کر رہو ہمارے جیم کو بولنے جھاڑ برابر جیم بھائی کسی کی بھی ہٹے گی بھائی یہ سیڈی بات ہے میں کیا بولوں بھائی آپ کی بھی عزت کرتا ہوں ان کی بھی کرتا ہوں بھائی عزت کرنا اور عزت دینا الگ بات ہے وہ عزت نہیں دیتا ہم لوگوں کو نوکر ہی سمجھتا اپنے برابر نہیں سمجھتا وہ اری کیوں نہیں سمجھتے اب یہ تو نہیں سمجھے گا بھائی میرا کزن میں اس کی رگ رکھ سے واقع ہوں بھائی وہ مطلب ہی آدمی جہاں اس کا مطلب ہوڑ ہے نا وہ وہیں جاٹا ہے بھائی کل کو ہماری رویٹ نہیں ہوگی نا ہمارے کو دوڑ متر مکھی کٹنا نکال کے بھگ دے گا وہ خیر میں کیا بھوڑو یار دیکھو ٹریور بھائی کی مسی جارے میرے پاس کیا عبد تم تو میرے بھائیوں کی طرح ہوں امید ہے تم اچھا فیصلے لگے میرا کبھی آیا بھائی میسیج ناسر میرا چھوٹے بھائی مجھے پتا ہے تم مجھے نا امید نہیں کرو گے یار ماں کی جود میرا چھوٹے بھائی نے بولا کسی نے بھائی میرا چھوٹا بھائی ہے یہ دیکھو یہ بھائی میرا چھوٹا بھائی ہے اسی عزت کر رہا ہے یار ایک تو میں اپکی سرڈ پہ ہوں سوچتے ہیں نا اس بارے میں بھائی کوئی نہیں سوچتے بھائی لہوڑا میرا ہمارا اپنا جیم ہے بھائی ہم سو بھائی مجھے مجھے ہمارے چھوٹے ہیں اب تم لوگوں کو میرے سرڈ نہیں رہنا نا وہ الگ بات ہے ارے کیا بات کر رہا ہوں شرب بھائی آپ کے لئے جان بھی آزر ہے ایو خیر رہا ہوں سوچوکی سوچوکی واپس کر دے میں میں آزر ہے سوچوکی واپس کرے گا نا ٹریبر بھائی ہٹ جائے گی کہ یہ دیکھو سالہ اس کی کیا اوکات ہے میں نے اس کو دیا اور یہ واپس کر رہا ہے یہی جیس ہی میں تم لوگ کی چیزیں چینز کرنا چاہ رہا ہوں اوکات ابے بھائی ہٹ کسی کی اپنی اوکات ہے اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھو کس اگر گا میرا تو ابت بھائی سے بڑے ہیں لے گن کیا بات کر رہا ہے تو اس کا شرکتن ہیں کالو گا ہوں کیوں میں نے باپنے لے گے دیکھے ہمانے دوسر وہ najبارکین ہی نہیں ہوسکے کی وہی کہ وہ کر سکتا ہے یہ یہ کھائیا آپ لوگ ایٹھا چھوٹا پر gwموئے تاری rush ہم لوگ انعطیوروں میںroe ہمارا چاہا رہا ہوا ہے تو سایا ہے تو ما شود ہے Policy gak ہے جو ح不錯 تو اس کے اولاد کو اس کے میجا ہمارے روح کہ سکتے ہیںے آپ کے ساتھ ہوں لیکن یہ گاڑی باڑی باپس مطر تو ہمیں اپارٹمنٹ سے نکال دے نکال دے کہ آگے پہنے کے آنکھ ہمیں کچھ بھی کھل لیں گے سڑک پہ لیں گے لیکن بھائی تینسہ نہیں لیں اس کی سڑک پہ لیں گے لیکن کسی کا حسان ہی لیں گے بھائی ایزیٹ کی طرح کاروبار کرنا ہے بیزیٹ ہی نہیں چاہیے سیڈی بات ہے ریلیکس کرو یار اشرف بھائی چھوڑو پھر میں کیا کروں ان کو ریپلائی کر دوں گیا ابے بھائی گھر جا کے کول کر یار بول کہ بھائی میں نہیں کر سکتا ہم لوگ اپنا کام ہی کر رہے ہیں ٹھیک ہے جیسا آپ بولیں ابے یہاں بھائی تنے اٹھاؤ گرین نہیں کرو بھین کی آنکھ ٹوڑے پٹا ٹو میرے سے ڈڈ رہ گیا میں تیری ڈڈ کرتا ہوں ٹو میرا بھائی ہے نہ سے ٹو بھی میرا بھائی ہے ایسا نہیں ہے تم لوگ اگر اگر فیصلہ کرو کہ مجھے کوئی برا نہیں لگے گا لیکن یار دیکھو نا یار تم لوگ کو میں کیا دینا چاہ رہا ہوں وہ کیا دینا چاہ رہا ہے نہیں بات تو صحیح ہے اشربائی سے آگے رہے ہیں چھوڑے پیسے کماؤ لیکل عزت کا کماؤ اور گیا بھائی کی آنکھ ہاں کہتو آپ صحیح رہے ہیں چھنے ٹھیک ہے میں آپ کال کر دوں گا اشربائی کے ساتھ ہوں تو لگا میں بھی کال کر دوں گا بات لڑکو یار کچھ بھی ہونا اگر کچھ دھمکی بھمکیڈ ہے میں بیٹھا ہوں دیکھتا ہوں بھینڈ کی چوٹ کر کے سکتا ہے عزت سب کچھ ایسا ہی کہہ رہے ہیں بھوک لگریا چھنٹکہ پیزہ آڈر کریں گا اب جو ٹھیک آڈر کرنا ہے میری جان کر دیں گے آڈر بس یار اشربائی ایسا ہی رہ کرو تو کار بہت سڑی کا تیرہ ایسا ہی رہوں گا ہر وقت تو سٹھ پر چڑھ کے ویڈی آگا گا اس وقت اس کا فون آ رہا ہے اوہ عبد ہاں عبد بولو ٹیور بھائی وہ آپ کو بتانا تھا کہ مشکل ہوگا میرے اور ناصر کے لیے تو ہم نہیں کر سکتے آپ کے ساتھ کام امید ہے آپ سمجھ سکتے ہوں گے ہیلو ہاں ٹھیک ہے عبد کوئی بات نہیں ٹھیک ہے اوکی ٹیور بھائی اللہ حافظ اللہ حافظ بیڑا چوت میں بھی دیکھتا ہوں کیسے نہیں کرتے یہ سارے احسانوں کا یہ بدلہ دے رہے ہیں یہ لڑکے ان کا باپ بھی کام کرے گا میرے ساتھ ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں کل اتنا خرچہ میں نے ان لڑکوں بھی کیا اس لیے کر رہا تھا کہ یہ مجھے وقت آنے پر ڈچ کر دیں ان کو بتاتا ہوں کہ ان کا باپ کون ہے جب برا وقت آتا ہے میرے پاس ہی آتے ہیں انویسمنٹ کے لیے ٹریور بھائی یہ ہو گیا ٹریور بھائی یہ مسئلہ ہو گیا یہ پیسے چاہیے ہیں بغیر کچھ بولے میں ان لوگوں پر پیسے ہڑاتا ہوں ابھی میں ان کو بتاتا ہوں ان کا باپ کون ہے ٹریور بھائی ڈچ کر دیں ٹریور بھائی ڈچ کر دیں